جی اپنا انٹروڈکشن دیکھے بتائے جو آج آپ نے پریس کانفر سے پر بلائیے کیا خاص مقصد اس پریس کانفر کا اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جو ہم نے آج پریس کانفر بلائی ہے یہاں پر وہ اس وجہ سے ہم نے بلائی ہے کہ ہم پہلے بہت مشکور اور ممنون پریس کا ہے پریس کے ہیں کہ جنہوں نے ہماری آواز ہر وقت ہر ٹائم اعلی حکام تک پہنچ جائی ہے میں پہلے ان کا بہت مشکور اور ہم رامبہ ٹریڈرز فیڈریشن نٹی پورا کی دکاندار جو بھی ہے ہم اس لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں آج یہ پریس کانفرنس اس لیے بلائے رہے ہیں کیونکہ ہمارے مسئلے جو ہے ان مسئلوں میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارا جو ہمارے بیریکیٹ لگے ہوئے ہیں ہیں رامبہ سے نٹی پورا تک ان بیریکیٹوں کے وجہ سے ہماری روزی روٹی چھین لی گئی ہے اب اگر ہماری یہ روزی روٹی چھین لی گئی ہے تو یہ اس کا متبادل انتظام بھی نہیں کر پا رہے ہیں اگر ہمارے اس چیز کے لیے کچھ گیر متبادل انتظام کریں گے اگر ہمارے دکانداروں کے لیے کچھ ماہانہ کچھ رکھیں گے جس سے ہمارے ہمارے گھر چل سکیں گے تو ہم اس چیز کے لیے مجموع نہیں ہو جائیں گے ہم ہم سڑکوں پہ نکل نہیں آئیں گے کہ ہمارے مسئلے مسائل حل کروں کیونکہ ہم اس ٹائم فاقہ کشی بھی مجبور ہو گئے ہیں ہمارے دکاندار کچھ ایسے ہیں جنہوں نے بینک سے لون لیا ہے وہ بیچارے بینک کی انسٹالمنٹ بھی نہیں بات سکتے ہیں واجہ کیا رہی واجہ یہی ہے کہ جو انہوں نے بیریکٹ لگا کے بلکل ٹریک کا جو انہوں نے خلو بنا کے رکھا ہے کیونکہ کوئی سائیکل والا بھی سائیکل آپ بھی کھڑی کر کے دکاندار کے پاس نہیں جا سکتا ہے گاڑی کی تو دور کی بات ہے ہم یہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ نیجر ٹریک 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 کی آمد رفت بھی بڑا خالد چلی لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ کم سے کم ہم دکانداروں کا بھی سوچ لیتیا ہے اگر انہوں نے بیریکٹ اس پر لگائے ہیں تو واجہ کیا ہے گاڑی رکنے کا واجہ کیا ہے گاڑی رکنے کا واجہ ہے دیکھیں چوبیس فٹ کل راستہ ہے اچھا چوبیس فٹ ہم نے یہ ناپا ہوا ہے چوبیس فٹ کا راستہ ہے انہوں نے اس میں بارہ فٹ گیرہ فٹ ایک سائٹ سے رکھا ہے گیرہ فٹ دوسرے سائٹ سے دو فٹ کا بیس میں انہوں نے بیریکٹ لگا گیا اچھا اچھا تب آپ مجھے بتائیں گیرہ فٹ میں کونسی گاڑی چلے گی اور کونسی گاڑی رکھے گی دکاندار کے پاس رکھ آنے کے لیے تو سب سے سب سے بڑی واجہ یہ یہ ہے تو اب ہم اعلیٰ حکام سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہماری روزی روٹی کا بھی آپ چھینی کم سے کم ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم اعلیٰ حکام سے اس لیے ہر وقت ہر ٹائم یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں آپ مجبور نہ کریں کہ ہم آہ سڑکوں پہ نکل آئے ہم اپنے اہل آیال کو سڑکوں پہ لے کے آئے کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک انسان دیکھیں جو بھی گاڑی والا یہاں سے چلے گا وہ بھی اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے نکلا ہوگا لیکن کم سے کم اعلیٰ حکام کو ہماری روزی روٹی کا بھی بھی کھایا رکھنا چاہیے ہماری روزی روٹی کا بھی یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ جو دکاندار یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان کی کیا ان کا اہل آیال چل رہا ہے اس دکانداری کی وجہ سے کہ ہم نے ان کے روزی روٹی بلاد مال کی ہے یہ بیری گیٹ لگا کی کیونکہ یہاں سے ہمارے پانچ دسٹوں کا فلو یہاں سے رہتا ہے اگر آپ کسی بھی ٹائم یہاں پہ آ جائیں گے تو کم سے کم رامبال سے لے کے نٹیب ہو رہا تھا جو دو منٹ کا فاصلہ ہے آدھے آدھے گھنٹے میں تائب ہو جاتا ہے اس سے پہلے ہم نے بھی دیکھا اس سے پہلے ہم نے بھی دیکھا ایک بہت داری بار کی یہاں پہ ٹرائفک جام رہتا تھا اکسر ویشتر کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیری کرس لگا کے اس میں کچھ فرق آگئی ہے یہاں پہ دیکھیں میں اس سے بہتر آپ جانتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہوگا آپ نے بہت بار مجھے لگتا ہے باقی میڈیا کی بارہ بار یہاں آئے ہیں بہت ٹائم یہاں پہ آئے ہیں اور انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ آہ آدھے آدھے گھنٹے تک جس سفر کیلئے دو منٹ کا راستہ ہوتا ہے وہ آدھے گھنٹے میں تائب ہو جاتا ہے واجہ یہی ہے کہ بیرکیٹ لگانے سے بھی ویسا ہی وہی حال ہے وہی حال بیرکیٹ لگانے سے بھی ہے تو کیا سلوشن دیکھتا ہے آپ کو کیا سلوشن سلوشن اس کا یہ ہی ہے کہ آپ نے اس کا یہ متبادل دیکھیں دوسرا یہ ہے کہ یا ہم دکانداروں کو کہیں ایسی جگہ ہمیں متبادل جگہ رہیبلیٹیٹ کریں جہاں پہ ہم اپنی روزی روٹی کام سکیں گے کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہی ہے کہ کیا ایک کیا ایک انسان دوسرے انسان کو فاغت کشی کرنے پر مجبور کر سکتا ہے ایسے ہم حکام سے اپیل کرتے ہیں بارہا اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہمیں فاغت کشی کرنے پر مجبور مکنے آپ ہمارے مسئلے یہ جو ہے یہ حل کی ب Laynee ہم مطبع کشی خوند کے یہ برای ہم 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 موسیقی